بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو گزشتہ عید مبارک اور عید کی تاتیلات میں آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں عید الازحہ پہ قوم جانوروں کی قربانی دے رہی تھی تاکہ سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جا سکے وہیں ایک سیاسی جماعت نے ان تاتیلات کو پاکستان کے ریاستی مفادات کو قربان کرنے کی گنانی کھیل کھیلی پچھلے چند روز سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سیاسی جماعت بھرپور کیمپین چلا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو اپنی گھنانی سیاست کی بھیم چڑھائے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہمیں سیاست اور ریاست میں فرق سمجھنا چاہیے ہماری سیاست میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے لیکن ہماری ریاست میں اتار نہیں ہو سکتا اس میں اپنی سیاسی مسئلہت نہیں ہو سکتی ریاست کو ہمیشہ سیاسی مفاد سے بلند رہنا ہے ہم چاہے حکومت کے اندر ہوں یا حکومت سے باہر ہوں ریاست ہماری سانجی ہے ریاست کے مفادات سانجے ہیں ریاست کا مستقبل سانجا ہے لیکن جب ہم اپنی سیاست کے لیے ریاست کو دعو پہ لگاتے ہیں تو پھر ہم اپنے ملک کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک مقصود سیاسی جماعت نے ایک فن سیکھا ہے اور اس فن کو میں ٹرول گردی کہوں گا کہ اگر کوئی عدلیہ سے اپنے پسند کا فیصلہ لینا ہے یا کسی جج کو حراسان کرنا ہے تو اس کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے تاکہ اس کو دباؤ میں لاکر اپنے پسند کے فیصلے لیے جا سکے اگر فوج کو دباؤ میں لانا ہے تو فوج کے ادارے کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے فوج کے اہم عدداروں کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے تاکہ ان کو دباؤ میں لاکر اپنے من پسند فیصلے لیے جا سکے اگر اپنی مخالفین کو دباؤ میں لانا ہے تو ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے ان کی پگڑیاں اچھا لی جائیں ان سے گالی گلوچ کیا جائے انہیں حراسان کیا جائے اور اس طرح حراسان کر کے ان پہ دباؤ ڈالا جائے اور اسی طرح میڈیا کے اندر جو لوگ ان کے ہر ناجائز کام کی حمایت نہیں کرتے یا ان پر تنقید کرتے ہیں تو ان پر بھی ٹرولنگ کر کے انہیں حراسان کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز سیاست نہ جمہوری ہے نہ تعمیری ہے اور نہ ہی یہ کوئی بامقصد سیاست ہے کہ جس سے اس جماعت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے ہم جیلوں میں بھی رہے جیلوں سے باہر بھی رہے اپوزیشن میں بھی رہے لیکن کبھی اپنی سیاست کا نشانہ پاکستان کی ریاست کو نہیں بنایا کبھی اپنی سیاست کا نشانہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو نہیں بنایا چونکہ پاکستان کی ریاست اور اس کے ادارے وہ ستون ہیں جن کے ساتھ ہمارے سر پر اس ریاست کی چھت قائم ہے اور اگر ہم ان ریاست کے ستونوں کو کمزور اور کھوکلا کریں گے تو پھر اس ریاست کی دفاع اور اس ریاست کی بقا کے لیے ہم کوئی زمانت باہر سے نہیں لے کر آ سکیں گے تو اس جماعت نے جہاں فوج کو رگڑا عدلیہ کو رگڑا اپوزیشن کو رگڑا اب پچھلے تین چار دنوں سے پاکستان اور چین کے تعلقات پر ٹرولنگ شروع کی ہوئی ہے اور کچھ ایسے مزامین جو کہ کچھ مخصوص ایسے اداروں نے شائع کی ہیں جن کا پاکستان چین کے متعلق یا چین سے متعلق ایک مخصوص ایجنڈا ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدانہ خاصتہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں کوئی کمی آگئی ہے یا یہ خدانہ خاصتہ تعلقات ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں حال ہی میں وزیراعظم شباز شریف نے جو چین کا دورہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی تاریخ میں یہ جامع ترین مشترکہ علامیہ تھا جس میں سی پیک سے لے کر ملک کی سلامتی سے لے کر ہماری دفاعی ضروریات سے لے کر پہلی دفعہ پاکستان اور چین کے تعاون کو سپیس کے شعبے میں بھی ایکسٹینڈ کیا گیا تو پاکستان اور چین کا روایتی رشتہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ حمالیہ کی چوٹیوں سے بلاند ہے اب تو وہ ستاروں سے اور آسمانوں سے بھی بلاند ہو چکا ہے چونکہ ہم اس تعاون کو سپیس کے شعبے میں بھی لے جا چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ تیس تاریخ کو مئی کی ایم ایم ون جو ہمارا سیٹلائٹ ہے اسے کامیابی کے ساتھ ہم نے چین کے اشتراک کے ساتھ لانچ کیا جو ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا پاکستان کے اپنے کمیونکیشن کے نظام کے لیے جس میں پاکستان کو بہت بریک تھرہ ملے گا اور اسی طرح آئندہ کا ہمارا ایک بہت ایمبیشیس سیول سائٹ پر سپیس پروگرام ہے جس کو ہم چین کے اشتراک سے آگے بڑھائیں گے اسی طرح چین نے فیس ٹو آف سی پیک کے لیے بھی بہت برملہ کہا کہ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد اب ہم ایک اپ گریڈڈ ورجن آف سی پیک کے لیے تیار ہیں اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے بعد جو چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں کسی قسم کی کمی آ رہی ہے یا اس کا سٹیٹس کم تر ہوا ہے بلکہ ایک اگر آپ پرائمری سکول کے بچے کو بھی پوچھیں گے تو اسے بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اس دورے کے بعد اس تعلق کے اندر مزید گہرائی واقع ہوئی ہے اس تعلق کے اندر نئی بنیادیں تعاون کی تلاش کی گئی ہیں اور جو پاکستان چین کا ایک ہمیشہ کا مستحقم رشتہ ہے وہ نئی بلندیوں کی طرف بڑا ہے اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے ترجمان نے ابھی حالی میں وضاحت جب دی اور کہا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ سٹریس that the China-Pakistan all-weather strategic cooperative partnership has been continuously deepened with a solid public opinion foundation strong endogenous driving force and broad development prospects China is willing to firmly support Pakistan tighten the ties of cooperation deepen strategic coordination آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ تعلقات کی کمی میں کہا جاتا ہے کہ ہم جو strategic coordination ہیں اس کو مزید گہرہ کرنا چاہتے ہیں and accelerate the construction of a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ the two sides highly appreciated the positive role of the China-Pakistan economic corridor in promoting Pakistan's national development and improving the welfare of the Pakistani people کہ دونوں sides نے acknowledge کیا کہ سی پیک نے پاکستان کی ترقی میں اور یہاں کی socio-economic development میں ایک بہت اہم role play کیا ہے اور کہا کہ اس کے ساتھ اس پر بھی اتفاق کیا گیا to promote the high quality joint construction of the China-Pakistan economic corridor to go deeper and more practical with the creation of an upgraded version of the China-Pakistan economic corridor as the center so as to better help Pakistan's economic and social development اب آپ مجھے بتائیے کہ جب چین اور پاکستان کی مشترکہ علامیہ اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو مزید گہرہ کرنے پر اتفاق کیا اور چین کی وزارت خارجہ نے اس کی تشریح چین کے صدر جناب شی جنپنگ کے الفاظ کے ساتھ یوں کی کہ یہ تعلقات اب مزید گہرے ہوں گے اور پاکستان اور چین کا تعاون مزید نئے شعبوں میں جائے گا اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں خدا نہ خواستہ کمی ہو گئی یا چین نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تو یہ کسی دشمن کا پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے یہ کسی پاکستانی کی بات نہیں ہو سکتی میں بہت عدب سے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہوں گا کہ اپنی سیاست اور ریاست کے مفادات میں فرق کرنا چھیکھیں آپ اپنی سیاست کی نظر اور بھیٹ ریاست کو نہیں چڑھا سکتے آپ اگر ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اس لیے کہ جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ مل کا بہی خواہ نہیں ہو سکتا ہمارے آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں ہم چیزوں کے اوپر مختلف رائے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلیں اور ہم نے جو حلف اٹھایا ہے جو آئین پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم پاکستانی ریاست کے مفادات کا بھی دفاع کریں گے تو میں سمجھنا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات وزیراعظم شہباز شریف کے کامیاب دورے کے بعد مزید گہرے ہوئے ہیں مزید جامعے ہوئے ہیں مزید مضبوط ہوئے ہیں اور اب ہم ایک سی پیک کے اپگریڈڈ ورشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے جو حالی میں وزیراعظم نے شہباز شریف صاحب نے وہاں پر چین سے سنتی اور زراد کے شعبوں میں اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کی بات چیت کی اس کی روشنی میں ہم نے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں ایک نیشنل اکنومک ٹرانسفورمیشن یونٹ بھی قائم کر دیا ہے چونکہ یہ دورہ اتنا کامیاب تھا اور چین نے پاکستان کو اس کے ترقی کے منصوبوں کے لیے اتنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ ہم نے ایک نیشنل اکنومک ٹرانسفورمیشن یونٹ قائم کیا ہے جو چین کے نیشنل ڈیویلپمنٹ ریفارم کمیشن کے ساتھ مل کر پاکستان میں وہ منصوبے جاری کرے گا اور وہ ہم اپنی ذراعت کو اپنی سنت کو اپنی برامدات کو اپنی ٹکنالوجی کو اپنی پروڈکٹیوٹی کو تیزی کے ساتھ بڑھا سکے اسی دورے میں وزیراعظم شباز شریف صاحب کی درخواست پہ چین کی سب سے بڑی جو ٹیل کو یا ٹیلی کمیونکیشن کی کمپنی ہے ہواوے اس نے سکھ نوجوانوں کو آئی ٹی میں تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے اور اسی طرح شباز شریف صاحب نے دس ہزار پاکستانی ذراعت کے سٹوڈنٹس اور ذراعی سائنس دانوں کی چین میں تربیت دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ ہم چین سے جو جدید ٹکنالوجی ہے اس کو ذراعت کے شعبے میں لے کر آسکیں اور اپنی ذراعی پیداوار کو کئی گناہ بڑھائیں تو ہمارا ایجنڈا پاکستان کی ترقی ہے ہمارا ایجنڈا پاکستان کے نوجوانوں کو وہ ہنر دینا ہے وہ سکلز دینا ہے وہ تعلیم دینا ہے اور وہ علم دینا ہے کہ جس سے وہ ڈیجیٹل بن سکے ہم نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ اور گالی گلوچ کی تربیت نہیں دینے پہ یقین رکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان پاکستان کا قیمتی احساس ہے اور ان کو نفرت سے پاک کر کے ان کو ہم نے بہترین سکلز دینے ہیں تاکہ ہم اگلے چوبیس سالوں کے اندر جب پاکستان سو سال مکمل کرے گا تو یہ نوجوان پاکستان کی کامیابی پر فخر کر سکیں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی ریاست اور اپنی سیاست میں فرق سیکھنا چاہیے اچھا اسکری داروں کی کہا جاتا ہے کہ دیجٹل دہشت گردی جو ہے وہ نامنجور ہے اور اس کا قلعہ کیا جائے گا آپ نے ٹرول گردی کہہ دیا آج نیا لفظ آ گیا ان کے خلاف کاروائی تو ہو نہیں پاتی ان کے خلاف کاروائی نہ حکومت کرتی ہے تو پھر کیا ہمسائیہ ملک کو ریکویسٹ کی رہے کہ ان کے خلاف کاروائی کرے ابھی جو حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم ہوا ڈیوواؤس کے اندر جس میں پوری دنیا کی سیاسی قیادت اور بزنس لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے وہاں پہ ہیڈز آف سٹیٹ بھی آتے ہیں اور وہاں پہ فورچون فائیو انڈر کمپنیز کے سیئوز اور چیئرمن بھی آتے ہیں تو ان سے ایک سروے کیا گیا کہ دنیا کو پہلے دس کیا خطرات یا رسک درپیش ہیں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نمبر ون رسک دنیا میں کیا قرار دیا مس انفرمیشن یہ مس انفرمیشن ایک اتنا بڑا ہتھیار بن چکا ہے کہ جس سے آج سوسائٹیز کے اندر ڈی سٹیبلیزیشن پیدا کی جاتی ہے پولوریزیشن پیدا کی جاتی ہے اور اگر آپ اس کو ایک بلانک چیک دیں گے اس کو اگر آپ فری فور آل کریں گے تو کبھی بھی آپ کے ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں رہ سکتی ازادی رائے کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے لیکن ازادی رائے کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ ملک کے اندر مستقل فتنہ فساد کا ہجان پیدا کر کے پاکستان کی معاشی ترقی کو سیبوٹاج کیا جائے پاکستان میں سرمایہ کاری کو سیبوٹاج کیا جائے اور پاکستان میں آنے والے انویسٹرز کو آگ لگ جانی ہے کیا جنگ ہو جانی ہے دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے چار چیزوں کو پیدا کیا ہے امن استحقام پالیسیز کا تسلسل اور اصلاحات کا ایجنڈا اگر یہ چار چیزیں کسی ملک میں نہ ہو تو آپ دنیا کے بہترین دماغ لاکے ساری دنیا ہو سکتا تو اس لیے اب ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے آپ سیاست ضرور کریں آپ نے ووٹ لیے ہیں آپ ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں اسیملیوں کے اندر تو اسیملیوں کے اندر آکے سیاست کریں مقالمہ کریں مقالمے کے ذریعے مسائل کو حل کریں لیکن یہ بات اگر آپ ملک کی ترقی کو سیبوٹاج کریں تو اس کی اجازت نہ قوم دے گی نہ ہم دیں گے نہ کوئی ملک کے اندر دے سکتا ہے اور پھر عمران خان صاحب اگر آج جیل میں ہیں تو جیل میں ہم نے تو ان کو نہیں ڈالا وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ جو تحائف ہیں ان کو بیچیں کیا برازیل کے سابق صدر کے خلاف گرفتاری نہیں ہوئی کیا ان کو جرائم میں نہیں پکڑا گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو غریب عوام کا تھا جو عربوں روپے بنتا ہے کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ایک اپنے ذاتی دوست کے اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیں اور پاکستان کے ریاست کے اکاؤنٹ میں اس کو نہ آنے دیں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی پاکستان ہمیشہ رہے ریسل ریسل اینڈمنٹ سو وارن ٹیلر اس ملک کے اندر ایک پاٹی جو اپوزشن میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ دیپلومی یہ لگر آیا اور سب نے آ رہی یہ بات جو سوشل میڈیا پہ بھی آئی اخبارات میں کمکش ہوئی کہ آپ پی ایم کے جیسا بھی یہ دورہ ہوا اس دورے پر ہونے والے کریٹسائز کو ریاست کی طرف کریٹسائز کے رہنچ رہے ہیں میرے بھائی گزارش دیکھئے ہم سب نے بہت تھا جنرل زیاؤلہ کے مارشلہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ آپوزیشن میں زیادہ ان پر نشانہ بنا جنرل مشرف کے مارشلہ میں ہم پر نشانہ بنا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی ریاست کو اگر کوئی امداد مل رہی اس کو روکا جائے یا پاکستان کے ریاست کے جو قلیدی تعلقات ہیں ہم نے ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہو اس وقت جبکہ پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو مینٹین کیا ہے کہ ان ستر سالوں میں بہتر سالوں میں جو ہماری تاریخ ہے یہ آل ویدر فرنڈشپ ہے یہ خزان اس میں نہیں ہے اس میں بہاری ہے تو آپ اپنی سیاست میں اس کو نشانہ بنائیں اور یہ تاثر دیں کہ پاکستان کا وہ دوست ملک جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اس کا most trusted دوست ہے اس نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے تو آپ کس کی زبان بول رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو ہمارے وہ تمام قلیدی دوست ملک ہم سے پیچھے اٹھ چکے تھے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں سرد میری آ چکی تھی ہماری یو اے ای کے تعلقات میں سرد میری آ چکی تھی ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ اس کو پنکچر کر دیا گیا تھا اس پر کام عملا رک گیا تھا چینی سرمایہ کار پاکستان سے سب چلے گئے تھے اور پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے دوزار اٹھارہ اور دوزار بائیس کے درمیان وہ آج بھی ہم بھوگت رہے ہیں اگر اس وقت چند جج اور چند جرنیل اپنی یا ایک ہینڈسوم لیڈر سے متاثر ہو کے جو ایک تجربہ کیا گیا اس تجربے نے ہمیں کم از کم دس سال پیچھے پھینک دیا ہے تو لہٰذا ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست ہوئی ہے لیکن اپوزیشن نے سیاست میں اور ریاست میں فرق رکھا ہے یہ پہلی بار ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے پیش نظر وہ اس کا مفاد اس کا لیڈر اس کی سیاست اور پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے کہ اگر وہ ہیں تو ریاست ہے اگر وہ نہیں ہے تو ریاست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماکت ہے یہ ان کا احمق پن ہے پاکستان کی ریاست کو پشت کے اوپر ہیں لہذا اگر پی ٹی آئی نے بھی اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو اسے اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا